اسلام علیکم بزرگو دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کی فکر و نظر پرگرام میں آپ کا استقبال ہے پلواما کا ذکر آیا یا پلواما کے تعلق سے اگر بات کرے تو میں یہ کہوں گا کہ پلواما یاد ہے جہاں پہ جوانوں کو جب منتخل کر رہی تھی اس پر دہشتگرد حملہ ہوا تھا اور پچاس کے خریب فوجی اس میں شہید ہو گئے تھے یہی وہ حملہ تھا جس کے بعد جھولی والے بابا نے گھر میں گھس کے مارنے کا نعرہ دیا تھا اور الیکشن میں ریکارڈ کامیابی حاصل کی ایسے گھر میں گھس کے مارنے کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ گھر میں گھس کے مارے تو تھے حملہ تو ہوا تھا لیکن کچھ درختوں کو نقصان ہوا تھا البتہ ایک کوئے کی ایسو وہاں پہ لاش ضرور ملی تھی حالانکہ ہمارا پلین جو فائٹر پلین گیا تھا اس کا جو پائلٹ تھے ابی نندن وہ وہاں پہ گر گئے تھے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں دشمن ملک نے انہیں ہمارے کو واپس بھی کر دیا خیر پلواما کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ پلواما کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو وہی الیکشن سے پہلے کہ واقعہ یاد آتا ہے یا حملہ یاد آتا ہے جس کے وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابا کو تین سو سیٹ کا نشانہ بھی انہیں مل گیا ہے اس ہفتے بھی پلواما میں ایک دہشتگرد حملہ ہوا تھا مدبیڑ ہوئی تھی گولیاں چلے تھے اس میں دو لوگوں کی شاید جان بھی چلے گئی تھی مگر یہ اب کی بار ایسا لگ رہا کہ موڈی سرکار کا نعرہ گھر میں گھس کے مارنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور شاید پڑوسی ملک پہ حملہ ہی ہو جائے گا یا بلکہ لیمیٹیڈ وار کی بات ہو رہی ہے یا بازابتہ طور پہ جنگ کے اعلان کی بھی بات ہو رہی ہے یہ کچھ ہفتوں سے سیاسی حلقوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس مرتبہ بتانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے تو شاید ہو سکتا کہ پڑوسی ملک پہ بازابتہ طور پہ ایک جنگ کرنے کی اسی قیفیت آ جائے گی یہ سیاسی حلقوں کی بات ہے اسے تخویت کیوں ملی اس ہفتے کیونکہ یونائٹیڈ سٹیٹس ڈائریکٹر آف ناشنل انٹیلیجنس کی چھے فیبروری کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ ہندوستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ شاید ہو سکتا کہ اپنے نقطے اروج پر پہنچ جائیں گے اگر پاکستان کی طرف سے کچھ پرووک بھی کیا جاتا ہے کچھ دخل اندازی اگر کی جاتی ہے تو اس کا بازابتہ سہارا لے کر یہ کہا گیا ہے کہ بازابتہ دو ملکوں کے بیچ میں ٹکراؤ جیسی قیفیت آ جائے گی بلکہ جنگ کی قیفیت وہاں پہ آ جائے گی اب سیاسی باتوں کو لے کر اور یہ یونائٹیڈ نیشنز کی جو انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے اس کو اگر دیکھا گیا تو شاید ایسا لگ رہا کہ اب پندرہ لاکھ روپے کسی کو نہیں ملے وکاس کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اور بلکہ لوگ یہاں پہ یتیم یسیر بھو کے پریشان اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور شاید اگر پرووکیشن بازو کے ملک سے ہوتا ہے تو جنگ کی قیفیت لازم جو کہ ریپورٹ میں بتائی گئی ہے اسی اگر ہم دیکھیں گے تو پڑوسی ملک کا بھی حال کچھ یہاں کی ہندوستان کی عوام کی طرح ہی ہے یتیم یسیر اپنی جگہ ہے ننگا بھوکا اپنی جگہ ہے پیٹرول کی خیمتیں کافی آسمان کو چھونے لگی ہیں مرخ کی اگر خیمت دیکھیں گے تو چکن کی خیمت تقریباً ساڑھے تین سو روپے کے قریب پہنچ گئی ہے تو شاید ایسے پریشان حال ملک میں جہاں پہ بجلی پانی کے لیے پریشان ہیں تو اور افرات ذر کا تو حال بہت ہی برا ہے وہاں پہ تو ایسی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریض کوئی رہتا ہے تو مریض یہ کہتا ہے کہ وینٹی لیٹر نکال دو اور شاید مجھے مار ہی ڈالو تو بازو کے ملک کی حالات بھی ایسی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کے اگر جنگ کی قیفیت پہنچتی ہے تو پھر جو بی جے پی کا نعرہ ہے کہ اب کی بار ساڑھے تین سو کا نشانہ تو شاید یہی ایک وجہ ہے جس میں کہ لوگوں کو آپ پریشان کر کے یہ نشانہ پار کر سکتے ہیں ایک سو چالیس کور لوگ اپنی جگہ رہیں گے لیکن جب جنگ ہو جائے گی تو پورے ہندوستان کے عوام کو نیشنلزم کی سپیرٹ دے کے ساڑھے تین سو کا نشانہ پھر پانچ سال کی کرسی اپنے لیے گھٹ کرنے کی شاید یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے اس لیے کہ دوسرا پروڈوسی ملک جو چائنہ کا ہے جو گلوان ویلی میں اپنا خبضہ جمائے بیٹھا ہے وہاں پر تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ جو ملک ہیں وہ کافی طاقتور ہے تندورست ہے اور سیاسی اعتبار سے اب تک تو جو چاہ رہا ہے وہی کرتے نظر آ رہا ہے یہ اپنی جگہ ہے کہ اب کس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں دیج بھکتی کا نعرہ دے کر بڑھنا ہی یا پاکستان پہ حملہ کرنا ہی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بازو پاکستان پہ حملہ کر دو اور دیج بھکتی کا نعرہ دے دو ایک سو چالیس کورڈ لوگوں کو اپنی جگہ پہ وہ ایک جگہ بوٹ لینے کی واسطے سب کو ایک جگہ کرنا آسان ہے کیونکہ پندرہ لاکھ بلکل ابھی تک لوگ کتنے لوگ اپنی زندگیاں خراب کر لیے پندرہ لاکھ کی چکر میں یہ سب کچھ نہیں ہے افرات زر کے اوپر کسی کی توجہ نہیں جا سکتی ویکاس کے نام پہ یہ سب چیزوں کو بھول جانا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر نیشنلزم کی سپیرٹ آئے گی اور ساڑھے تین سو کا نشانہ پھر واپس کر سکتے ہیں بہرحال اس لیے کہ ایسے ہی جملوں میں الجھا کر ووٹ حاصل کرنا کوئی اگر سیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیل وقت مدی حکومت سے سیکھنے کے لیے پوری دنیا کو ایک اچھا موقع ہے کہ کس طرح دنیا کی سب سے بڑی آبادی والی ملک کو کی عوام کو کس طرح بے خوب بنایا جا سکتا ہے صرف ایسے جملوں میں یہ اگر سیکھنا ہے تو اس کی پی ایش ڈی کی ڈگری رکھنے والے ہمارے پاس ڈلی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ابھی دیکھئے ابھی اسی ہفتے الیکشن کے ریزلٹ آئے مشرقی ریاستوں میں الیکشن ہوئے تھے جہاں پہ ناغالینڈ ترپورا اور میگھالیا میں الیکشن ہوئے تھے اغبارات میں ٹی وی چینلز پہ یہی سرخیاں گھومتے رہیں کہ وہاں پر دوبارہ بی جے پی کا خفضہ ہو گیا ہے سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بی جے پی وہاں پہ جیت گئی ہے مگر کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو یہی گولیں گے کہ بی جے پی ناغ تیسٹ میں تو اپنا سکھ کا جمالی ہے لیکن غور سے اگر دیکھا جائے نتیجوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً وہاں پہ جو تین ریاستوں میں الیکشن ہوئے تھے ایک سو اسی کے خریب سیٹس پہ مقابلہ ہوا تھا جس میں بی جے پی کو صرف فورٹی فور سیٹس ملے ہیں باقیہ حلیف جماعتوں کو سیٹ ملے جس کے بلبوتے پہ بی جے پی وہاں پہ حکومت خائم کر سکتے لیکن پورے ہندوستان میں یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ چور کی بمڑی سب سے آگے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جو جگتا ہے وہی بگتا ہے یہ بھی کہوں کہ بولنے والے کی مٹی بگ جاتی ہے نہ بولنے والے کا سونا تک گھر میں رہ جاتا ہے تو شاید ویسا ہی چوالی سیٹ لے کر بھی بی جے پی یہ بولنے میں کامیاب ہوئی کہ نور تیسٹ کے تینوں ریاستوں میں ہماری حکومت آ گئی ہے معصوم عوام ہندوستان کی وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی وہاں پہ جیتی ہے دوبارہ پھر دوہزار چوبیس میں بی جے پی کے لیے حالات سازگار ہیں اب بی جے پی کے پاس سوائے ہندو مسلمان سکھ عیسائی یا بہرحال ہندوستانیوں کو لڑا کر یا جذبات سے ان کے جذبات سے کھیل کر جیتنے کے لیے کوئی ایسا ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اگر گجرات کی ہی صورتحال دیکھیں گے گجرات میں تقریباً گجرات گورنمنٹ نے مودی صاحب کے دوست کی کمپنی سے آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ کورڑ روپے کی بجلی خریدی ہے تو ایسے حالات میں جب دوست اپنی دوستی نبھا رہا ہے اور پلین میں پہلے آپ اڈانی کے پلین میں سفر کرتے تھے اب اڈانی آپ کے پلین میں سفر کر رہا ہے اڈانی پہ دوستی نبھانے کی چکر میں دو لاکھ کورڑ کے خریب کا خرضہ آپ دے دی ہیں وہ بھی معصوم عوام کی انشورنس پالیسی یا لائف انشورنس کارپوریشن کے جو ایک پرسنٹ ہی دیا ہے لیکن ایک پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ اٹھارہ ہزار کورڑ کا ہوتا ہے تو لائف انشورنس کے پالیسی جو لوگ اپنی آگے کی جمع پونجی کے لیے رکھے تھے وہ پیسوں میں سے بھی اڈانی صاحب کا فائدہ پہنچا دی ہے صاحب کی پارٹی کی چال ایسی ہے کہ شترنج کے گھوڑا جس طرح چلتا ہے دو خدم آگے اور ایک خدم ڈائیں یا بائیں تو آپ اس طرح پہنچ کر ایک سو چالیس کورڑ لوگوں کو ابھی بھی گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور بھاک لوگ یہ ہیں کہ جب تک موڈی ہے ہم برداشت کریں گے بلیں اگر ایک اور چیز جو ابھی جو ڈیڈ لائن آئی ہے کہ آپ اپریل سے پہلے اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرانے کی بات ہے تو ملک بھر میں یہ کہا جاتا ہے بلکہ پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ تیریالیس کورڈ لوگوں کے پاس آدھار کارڈ اور پین کارڈ ہے موجود بلکہ آدھار کارڈ اور پین کارڈ مربوط ہوئے ہیں دونوں کو مربوط کیا گیا ہے اس کے لیے لوگ تو کرا رہے ہیں کیونکہ یا پین کارڈ اور آدھار کارڈ جب تک لنک نہیں رہے گا تو پھر آگے ان کی زندگی میں اور پریشانیاں بڑھیں گی یہ خوف دلا کر لنک کرانے کا معاملہ جہاں تک ہے تو تیریالیس کڑوڑ لوگ اپنے آدھار کارڈ کو پین کارڈ سے لنک کرائے ہیں اور انہوں نے ہر آدمی نے کم از کم ایک ہزار روپے بلکہ کم از کم کیا وہ تو گورنمنٹ کی فیز ہے ایک ہزار روپے آپ چالان کے طور پر یا آدھار کارڈ کو پین کارڈ سے لنک کرنے کی جو فیز ادا کیے ہیں وہ ایک ہزار روپے فی کس ادا کیے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تیریالیس کور لوگ اور ایک ہزار روپے تو تیریالیس ہزار کور روپے عوام کی جیب سے چلے گئے ہیں سورکاری خزانے میں اور ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہیں کہ ہمارے پیسے یا ہماری محنت سے کمائی جانے والی جتنی بھی رقم ہیں وہ کہاں چلے جاری ہیں تو جس طرح کہا جاتا تھا کہ خطرے خطرے سے دریا بنتی ہے ویسا شاید خطرے خطرے سے موڈی صاحب سمندر بنا رہے ہیں اور جو بھکتیا لوگ ہیں وہ تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا تو بہرحال آگے چل کے ہی معلوم ہوگا کہ جب تک اپنے جیب سے پوری رقم چلے نہیں جاتی جب تک وہ نشاہ نہیں اترنے والا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک اور ایک نعرہ دیا گیا تھا اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو پانچ ہزار دو سو کروڑ کا مائنوریٹی بجٹ اس سال کم کر کے تین ہزار آٹھ سو کروڑ کر دیا گیا ہے بھکت لوگ بھکتوں کی حکومت موڈی صاحب کی سرکار بی جے پی کی سرکار یہ سب اپنی جگہ ہیں لیکن پانچ ہزار دو سو کروڑ کے بجٹ کو تین ہزار آٹھ سو کروڑ کرنے کے باوجود بھی سیکلر پارٹیز کو اب تک بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کس کے لیے ہوا اب حال یہ ہے کہ وومنز ڈے کا سیلیبریشن ہوتا ہے تو وہاں پہ سب ہی پارٹی کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور تھرٹی تری پرسنٹ ریزرویشن کی بات کرتے ہیں ستائیس سال پہلے اس بیل کو پاس کیا گیا تھا اور آج تک اس پر عمل آواری نہیں ہوئی ہے لیکن پانچ ہزار دو سو کروڑ سے تین ہزار آٹھ سو کروڑ اسی سال ہوا ہے اور ابھی تک کوئی سیکلر پارٹی یہ بھی بات نوٹ نہیں کی ہے کہ بجٹ مائنورٹیز کا کم ہو گیا ہے تو کم از کم ہمارے کو یہاں پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اب ایسے دو راہے پہ آکے ٹھہرے ہیں مسلمان کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم بی جے پی کے پاس اگر ہم نہیں جا سکتے تو سیکلر پارٹیز بھی ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ حال کوئی نئی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں گے تو فیل وقت جو حال مسلمان کا ہے وہ ایسا ہے کہ جو یتیم یسیر کا معاملہ آیا تھا اسی طرح سیاسی طور پہ نہ سیاسی خیادت ہمارے لیے موجود ہے نہ مذہبی خیادت کوئی صحیح طرف سے ہمارے کو راستہ دکھانے میں کامیاب ہو رہی ہے تو مسلمان کا حال فیل وقت ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں پر بھی آپ جانے کے خابل نہیں رہے اگر ہم تلنگانہ کی ہی بات کریں گے تو اب ٹریجری بنچز میں صرف دو لوگ رہ گئے ہیں واحد ایک ریاستی وزیر محمود علی صاحب ہیں اور دوسرے شکیل آمیر ہیں ایم ایل ای ٹریجری بنچز میں اب کوئی بھی مسلمان آپ کے پاس نہیں رہا ہے اپوزیشن میں سات ایم ایل ایز ہیں مسلمان جو مجلس کے ہیں وہ بھی حلیف جماعت کے ساتھ ٹی آریس کے ساتھ مل کر ہی کام کر رہے ہیں تو اب ہم تلنگانہ کی ہی اگر ہم بات کریں گے تو بارہ سو کورڈ کا تلنگانہ کا ریاستی بجٹ تھا جو صرف بتایا جاتا ہے کہ چھس سو کورڈ روپے کے خریب جاری ہوا ہے اور یہ بھی جو جاری ہوا ہے اس میں بھی زیادہ تر جو گئے ہیں وہ شادی مبارک میں گئے ہیں تو کیوں مسلمان کو خرض نہیں ملتا کیوں مسلمان کو سبسیڈی نہیں ملتی یا مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی اگر ہوتی ہے چاہے وہ خدیر خان ہی کیوں نہ ہو تو پھر یہ لوگ جائیں گے تو کہاں جائیں گے اگر ریاست تلنگانہ میں سکلر حکومت ہونے کے بوجود بھی یہاں یہ حال ہے تو مرکزی حکومت کا تو آپ سبھی لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حد تک کس حد تک ہمارے کو پریشانیاں ہمارے اطراف گرے ہوئے ہیں اور ہم ابھی تک خاموش بٹھے ہیں بہرحال ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ طور پہ اچھے باکردار اور اپنی زندگی کو کچھ صحیح سمٹ میں یا صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے غور و فکر کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بہرحال ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ رمضان آ رہا ہے رمضان کی جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو رمضان میں بجائے افطار کی تیاری کے اوپر یا افطار کی توجہ افطار سے ہٹا کر کچھ مذہب کے طرف اگر رجحان بڑھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو شاید ہمارا ہتھیار سب سے اصل ہتھیار بنیادی ہتھیار طاقتور ہتھیار جو بن سکتا ہے وہ دعا بن سکتا ہے دعا یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہونے کے لیے کم از کم بصیرت رکھنے والے خائدین کو ہمارے پاس پیدا کر یا ایسی حالات ملکے ہو جائیں کہ ہمیں ہماری زندگی کو اچھی طرف لے جانے میں کامیابی مل سکے بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا حافظ